ہاں کشمیر کمیٹی پہ سنا ہے ایک کوئی ڈیزل تھا کشمیر کمیٹی پہ اچھا چھوڑیں ان کو چھوڑیں اس کو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر فورم پہ ابھی بھی میں نے اٹھایا باہر صافیوں سے دنیا کے ملکوں کے سربراہوں سے ہیڈز آف سٹیٹ سے برطانیہ کے فرانس کے جرمنی کے سب کو میں نے ٹیلی فون کر کر کے ملاقاتیں کر کے بتایا کہ کشمیر ان پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے ہاں آگے بھی کروں گا یونائٹی نیشن پہ بات کروں گا میڈیا پہ کروں گا اور کرتا ہوں صرف دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جو قربانی ہمارے کشمیر کے لوگ دے رہے ہیں ہمیشہ پاکستان قوم ان کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ مسلمان دنیا ان کو بھی ساتھ کریں گے اور اور میں آج خاص طور پہ ایک تو علی گلانی جو اس وقت جیل میں ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کو آج سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان کی جد و جید کو اور دوسرا یاسی ملک آج سے سولہ آج سے سولہ سال پہلے جب زلزلہ آیا تھا جب ازاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو میرے ساتھ یاسید ملک ہم سارے علاقوں میں گئے کشمیر سے وہ پیسے لے کے آیا تھا اور یاسید ملک نے ساروں لوگوں کے اندر متاثرین میں پیسے بانٹے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا تو آج ہم اس جلسے سے یاسید ملک آپ کو پیغام دے رہے ہیں حوصلہ نہ ہار نہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والے لوگوں کے لیے جو سبر کرتے ہیں مشکل وقت میں سب سے اللہ کو جو انسان میں اچھی اس کے کردار میں جو سب سے اچھی سفت لگتی ہے مشکل وقت پہ سبر کرنا یاسید ملک تھوڑا اور سبر کرو کیونکہ ایمان والے لوگوں کے لیے اللہ کا ایک بادہ ہے قرآن میں وہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں انشاءاللہ آسانی آنے والی ہے انشاءاللہ آسانی آنے والی ہیں اور 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 پھر سے ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان اور کشمیر کی قوم دعائیں کر رہی ہے آپ کے لیے کشمیر کے لوگوں کے لیے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کو وہ حق ملے گا جس کے لیے اتنی قربانیاں آپ کی قوم نے دی اور حق یہ کہ آپ خود فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا زندہ بات کشمیر موسیقی